نمسکار اسلام علیکم ساتھ سریع کار جے جھولیلا میں ہوں جپرے مٹرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالاتِ آدھرا کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدار میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو موڈی سرکار نے ابھی ان کو تقریباً دس سال ہونے کو آئے انہوں نے دوسرے دور میں جو موڈی سکڑ دو ہزار انیس کے بعد انہوں نے بھارت میں مینی فیکچرنگ بڑھانے کے لیے ایک پروگرام چالو کیا تھا جسے نام دیا گیا تھا میک انڈیا اور اس کے تحت بہت ساری فیسلیٹیز کمپنیوں کو مہیا کی جاتی تھی مہیا کی جاتے ہیں اور اس سے خاصا فائدہ بھی ہوا ہے جیسے کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آٹوموبیل سیکٹر میں بھارت دنیا میں تیسری نمبر پر پہنچ گیا ہے اچھا موبائل فون تقریبا جو ہے پورے دنیا میں دوسرے نمبر پر جو ہے چین کے بعد دوسرا بڑا مینی فیکچرر دنیا میں جو ہے بھارت بن گیا ہے اور اس طرح سمی کنڈیکٹر کے لیے بھی ابھی انہوں نے بیس ہزار کروڑ کی اناؤنس کی تھی اور کمپنیوں نے بولا یہ الگ بات ہے ابھی تک چالو نہیں ہوئی اس کی مینی فیکچرر کیونکہ وہ بہت بڑا تیڈیس پروسیس ہے اس کا وہ بھی ہو جائے گا اب یہاں پر ایک جگہ موڈی سرکار کو کامیابی نہیں ملی ہے اور وہ ہے بھارت میں کمپیوٹر بنانا اس کی وجہ بھی ہے ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو world trade organization ہے اس کے جو rules and regulations ہیں اس میں کوئی بھی ملک information technology سے واسطہ رکھنے والی چیزوں پر duty نہیں لگا سکتا یعنی اگر کسی کمپنی کو بھارت میں کمپیوٹر import کرنے ہے تو اس کے اوپر بھارت کو duty نہیں لگانی ہے اب ظاہر ہے تقریب ان تیس چالیس سالوں سے چین دنیا کی فیکٹری بن گیا ہے ہر چیز وہاں پر بنتی ہے اور economy of scale کو دیکھے تو سستی بھی بنتی ہے تو بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ زیادہ محنت کرنا نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ چلیے ہم چین سے ہیدھر آمد کر لیتے ہیں آیات چین سے کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھارت کا فائدہ تو نہیں ہوتا بھلے ہی بھارت دنیا میں software superpower سمجھا جاتا ہے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر بھارت ہے بھارت کی جو software کی جو exports it has crossed 400 billion dollars per annum لیکن اس کے باوجود بھارت میں کمپیوٹر نہیں بنتے بنتے ہیں بہت تھوڑے بنتے ہیں تو زیادہ تر import کرنے پڑتے ہیں اور اس میں پہلے نمبر پر تو چین ہی ہے پھر تھوڑا بہت تائیوان ہے یا ایک آتھ ساؤتھ کوریا ہے ایسے دوسرے کچھ ممالک ہیں تو پھر بھارت نے کیا کیا اس سرکار میں موڈی سرکار نے کہ انہوں نے ایک اسیم سے پابندی لگا دی بھائی آپ کمپیوٹر یا اس کا جو سامان ہے وہ آپ import نہیں کر سکتے بھارت میں اب یا تو پھر اگر import کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو license لینا پڑے گا اب ادھر پھر یاد آ جاتا ہے وہی Congress کا دور جو ایک آنوے سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہر بات کے لیے license ہر بات کے لیے permit تو companyوں والوں کو بہت برا لگا اور انہوں نے سوچنا شروع کیا پھر ہم بھارت میں کام کیسے کر سکیں گے کمپیوٹر تو چاہیے ہی چاہیے اور ہر منحلے پر اگر ہم کو license لینا پڑے تو پھر بھارت سرکار نے یا موڈی سرکار نے کہہ دیں انہوں نے ان کو ایک facility دی اور وہ یہ دی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو تین مہینے کی مولت دیتے ہیں تین مہینے میں آپ اپنے program بنائیے بھارت میں کمپیوٹر بنانے کا انتظام کیجئے نہیں تو پھر ہم کمپیوٹر کی import پر لیسنس لگا دے گی یعنی اس کے لیے وہ نومبر جو اکتیس اکتوبر جو ہے وہ date fix کر دی یہ نومبر کی بعد آپ کو پھر لیسنس لینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ کیا کہتے ہیں carrot and stick stick دے دی اور carrot یہ دی کہ بھارت ویسے بھی جب سے یہ make in ڈیا کا program شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے پی اے لائے کی ایک scheme چالو کی تھی full farm ہے اس کا production linked incentive اس میں کچھ sectors ہیں جیسے semi conductor ہے ابھی جیسے یہ کمپیوٹر ہے سمارٹ فون ہے پینل بنانا ہے ٹی وی کے ٹی وی کے کارخانے لگانا ہے تو اس کے لیے جو production linked incentive ہے اس میں کوئی بھی company اگر invest کرے کوئی بھی company اگر بھارت میں اس قسم کے کارخانے لگائے تو سرکار کی طرف سے ایک fix amount پہلے ہی announce کیا جاتا ہے اس سیکٹر کے لیے ہم نے اتنا پیسہ جو ہے مختص کر دیا ہے allocation کی ہے for production linked incentive اس سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا جیسے semi conductor کے لیے 20,000 crores کی announcement ہوئی تھی اور ابھی جو یہ electronic equipment یا computer manufacture کے لیے تو سرکار نے 17,000 crores کی جو PLI کی announcement کی ہے اب جب یہ announcement ہو گئی تو بہت ساری کمپنیوں نے سوچا کہ چلیے ہم بھی بنا لیتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا شاید پہلے بھی بتا رہا میں نے کہ امریکہ سے دو کمپنیاں ہیں Hewlett Packard HP اور ڈیل پھر تائیوان سے ہیں ایسر ایسوس اور چین کی Lenovo یہ ساری کمپنیاں جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں تو ٹوٹل ہم نے بتایا کہ 32 کمپنیوں نے یہ جو سترہ ہزار کروڑ روپے کی PLI اس کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا لینے کی کو اچھا وہ اپنی طرف سے صرف تقریباً ڈائی ہزار چوبیس سو کچھ کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے سرکار اپنی طرف سے سترہ ہزار کروڑ دے گی ان کو اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ بھارت میں جب یہ کارخانے لگیں گے تو اس سے پچھتر ہزار لوگوں کو نوکری ملے گی آپ سوچئے یہ جو باتیں ہیں نا اس کو دماغ میں رکھ کے سوچ کے یہ اس کو ہم دورت بیشی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بھارت سار کا اپنی جیب سے دے رہی ہے مور دن ٹو بلین ڈالرز لیکن ایسا نہیں ہے جب یہ کارخانے لگیں گے ان میں یہ پچھتر ہزار آدمی کام کریں گے ایک تو وہ کارخانے لگیں گے تو ظاہر ہے کچھ بھی مینوفیکچر کریں گے تو ایکسائز ڈیوٹی دیں گے سیل کریں گے تو جی ایس ٹی آئے گئی اور پھر وہ جب بھی شہروں میں جائیں گے جو بیوپاری سیل کریں گے تو وہ بھی جی ایس ٹی دیں گے اچھا یہ پچھتر ہزار آدمی جب لوگری کریں گے ان کو تنخواہیں ملیں گی تو وہ بھی تو ظاہر ہے خرچہ کریں گے تو ان سب چیزوں کا جو ہے نا ایک کیسکیڈنگ یا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے پوری ایکانامی کے اوپر بہت پازیٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے اسی لیے موڈی سرکار نے جو دوسرے دور میں انہوں نے مینوفیکچرنگ پہ زور دیا اور سب کو کا حق آپ اچھا اس کے لیے انہوں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ امریکہ جب موڈی گیا تھا میں میں تو وہاں پر وہ اس کے ساتھ جی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آیا جنرل الیکٹرک کی وہ جو ہوای جہاز جو کمبیٹ ایئرکرافٹ ہوای لڑنے والا فائٹر ایئرکرافٹ جو ہے اس کا انجن پوری دنیا میں دو تین کمپنیاں ہیں جو بناتی ہیں اس میں ایک جی ہے اس کے ساتھ اور وہ کسی کو اپنی ٹیکنو نیرلوجی نہیں دیتا تو وہاں پر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آیا اور وہ پاس ہو گیا ہے اور چند دنوں میں وہ بھی لگنے والا ہے ہندوستان میں کارخانہ تو یہ جب ہی جتنے کارخانے لگیں گے بھارت میں مینفیکچرنگ ہوگی اسی لیے تو ابھی اس کو پوری دنیا میں چائنا پلس ون کی اسکیم کہا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے بھارت یہ نہیں کہتا کہ آپ چین میں نہیں بنائیے بھلے بنائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپشن اور بھی رکھیں خدا نہ کرے جیسے ابھی کروڑا کے دور میں چین والوں کی تو نو ٹالرنس پالیسی تھی یا زیرو ٹالرنس پالیسی تھی تو ایک بھی کروڑا کا کیس ہوتا تھا تو پورا شہر وہ دو کروڑا کا شہر تھا وہاں بند کر دیا اس کو تو زاہر ہے وہ کارخانے بھی بند ہو جاتے تھے سب لاغ ڈاؤن جو ہے تو اسی لئے ایپل والوں نے اس وقت یہ بہت ساری کارخانے جو ہے نا کروڑا کے دور میں چین کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ہندوستان میں بھی یہ لگایا کیونکہ ہندوستان میں بھی بیماری ہوئی تھی لیکن ہندوستان اتنا سختی سے لاغ ڈاؤن پر عمل نہیں ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا کام بھی چلتا رہتا تھا اور بیماری اور ویکسین میں تو ویسے بھی ہندوستان پوری دنیا میں نمبر ون پر ہے تو ویکسین جلدی سے بنا لیا ہندوستان میں اور دے دیا اپنے کو بھی دیا پوری دنیا کو بھی دیا تو جلدی سے ٹھیک بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو مہدی سرکار کی جو production linked incentive ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کارخانے بھارت میں لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تو اب اس وقت تو بھارت دنیا کی پانچوئی بڑی economy بن چکا ہے پانچوئی بڑی معیشت بن چکا ہے اور ہمیں کبھی امید ہے کہ دو تین سالوں میں ہم دنیا کی تیسری بڑی economy بن جائیں گے ان الفاس کے ساتھ میں آج کیا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازر آہے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں بہت بہت شکریہ پروگرام شکریہ بہتش هم آپ موسیقی